اسلام علیکم ویلکم ڈو گوزی علی ایجیکشنل اکیڈمی میں ہوں آپ کا ٹرینر سلان اور آج کی ویڈیو میں ہم گیم انجن کے لئے اور پروڈیسرس کریں گے یہ میں نے ریسنی پروجیکٹ جو بنایا تھا آپ کے ساتھ میں میں نے اوپن کر لیا ہوا ہے اگر آپ کو اوپن کرنا تو آپ سیمپل یہاں سے یونیٹی ہب اوپن کریں گے سر سے پہلے جب یونیٹی ہب اوپن ہوگا تو یہاں کچھ یہ جو پروجیکٹ کا ٹیپ ہے یہاں پر آپ کا لکھائے گا پروجیکٹ 1 یا بیچ 1 جو بھی آپ نے رکھا ہوگا نہیں تو یہاں پر کلک کرنا تو کچھ لوڈنگ ہوگی لوڈنگ ہونے کے بعد یہ اوپن ہو جائے گا جب یہ اوپن ہوتا ہے تو کچھ اس کا ڈیفورٹ لے اوٹ ہوتا ہے اس طرح سے تو اسے آپ چینج کر لیں یہاں سے 2x3 کر لیں اب اس کے بعد یہاں پر مختلف ونڈوز ہے سین، گیم، رارکی، پروجیکٹ، انسپیکٹر اب اسے ون بائی ون دیکھتے ہیں سب سے پہلے پروجیکٹ کی ونڈو آئیتی ہے پروجیکٹ میں آپ کے ایسٹ آئیتے ہیں سارے ایسٹ ان چیزوں کو کہتے ہیں جو آپ کو گیم میں گرافیکلی دیکھ رہی ہوتی ہیں جیسے پپ جی گیم کی اگزیمپل ہے تو اس میں جتنی بھی گنز، کریکٹرز اور کارز، ٹیکچچر، ماؤنٹین جو بھی چیزیں ہوتی ہیں گرافیکلی وہ سب ایسٹ فولڈر میں آتے ہیں ایسٹ فولڈر میں یہاں آجیں گی پیکجیز کو ابھی آپ چھوڑ دیں اسے آپ آئیسا ایسا سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ سین ونڈو آئیتی ہے سین ونڈو میں آپ اپنی گیم کو جتنی بھی ڈیزائننگ ہوگی یہاں سے کریں گے اس کے بعد گیم ونڈو ہے گیم ونڈو میں جو آپ کی جو گیم ہوتی ہے وہ دکھ رہی کیسے دکھ رہی ہوتی ہے ڈیوائس میں وہ یہاں پر دکھے گی آپ کو اس جگہ آپ اب آپ ایک چیز دیکھیں گے جب میں یہ چھوٹا سیک کیمرہ بنا ہوا اس پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر کلک ہونے کے بعد یہ ساتھ ہی انسپیکٹر میں کچھ اپشن آ رہتے ہیں ابھی آپ اسے صرف یہی سمجھیں کہ یہ کسی بھی گیم اوبجیکٹ پر لگے ہوئے فیچرز کا نام ہے فیچرز ہیں یہ آپ کو جتنے بھی اپشنز ہیں اسے آپ یہاں سے موڈیفائی کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے اب اسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں اسے جب قریب بھی لے کے جا سکتا ہوں دور بھی جا سکتا ہوں اسے آپ ماؤس کا جو سکرول ہے اسے جب آپ آگے کی طرف لے کے جائیں گے تو یہ آپ کے قریب ہو جائے گا کیمرا جب اسے آپ پیچھے کی طرف لے کے جائیں گے تو اس طرح سے وہ آپ سے دور ہوتا جائے گا جب آپ ویو چینج کرنا جاتے ہیں یہاں سے ٹوڑی کر لیں یا ٹری ڈی کر لیں آپ کی مرضی ہے یہ ٹری ڈی ہو گیا ویو تو رائٹ کلک دبا کر آپ اسے اس طرح سے ویو چینج کر لیں اپنی مرضی سے میرے پاس ایک بٹن پڑا ہوا ہے اسے میں یہاں پر امپورٹ کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ بٹن ہا اسے میں ڈریک کر کے سمپل یہاں پر ڈروپ کرتا ہوں تو جیسے میں نے کہا تھا کہ اسٹر وینڈو میں آپ کے جتنے بھی اسٹر ہوتے ہیں وہ آتے ہیں تو بٹن بھی اسٹر میں ہی آتے ہیں تو اگر میں اسے سین وینڈو پر لانا چاہتا ہوں تو یہاں پر سمپل اسے ڈریک کر کے یہاں پر ڈروپ کرتا ہوں اور جیسے میں نے ڈروپ کیا ہے اس کا ہرار کی وینڈو میں اس کا نیم with object بن کر آ گیا اور اسے سیلٹ کرنے پر ویسے انسپیکٹر ونڈو میں اس کے اوپشن آ جاتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو آئیسا ایسا سمجھ لگیں گی کہ ابھی آپ اسے سمجھنے لگے تو اسے آپ کافی کنچولز ہو سکتے ہیں اسے ہم آئیسا ایسا جب ہم گیم بنانا سٹارٹ کریں گے تو اسے سیکھیں گے آئیسا ایسا یہاں پر آپ سیمپل سیل ونڈو میں اسے سکل کر کے چھوٹا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آج کی ویڈیو میں بس یہ ہی تھا کہ میں نے آپ کو لیئرڈ کے بارے میں سمجھانا تھا تھوڑا سا آئیسا ایسا ہم لیئرڈ ڈسکس بھی کریں گے اور زیادہ ڈیپ جائیں گے اس کے تو اگر آپ کو کوئی مشکل آتی ہے اس میں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مجھے کمنٹ بوکس میں بول سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ گیا تو اسے لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ زیادہ اور اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں آپ سے تب تک کے لئے اللہ حافظ